نیوزیلنڈ میں پاکستانی ٹیم ناکام بیٹنگ ناکام اور پاکستانی ٹیم میں تبدیلیاں نمبر ون فخر زمان دیکھئے فخر زمان کو انیچلی ڈراؤپ کیا گیا تھا یعنی پہلے ڈراؤپ کیا گیا تھا بعد میں ان کی انجری کا پتہ چلا اور ان کی انجریز کا پھر یہ کہا گیا کہ انجری ڈینس وجہ سے باہر کیے حالانکہ پہلے پرفارمنس کی وجہ سے باہر کیے گئے تھے پر جب بعد میں دیکھا گیا کہ پاکستان کا میڈل آرڈر ٹوٹلی فلاپ ہو چکا ہے حیدر علی خوشتل شاہ افتحار احمد آسیف علی اور یہاں تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی میڈل آرڈر میں شان مسود تھا سب ناکام ہوئے سو ان کو یاد آیا کہ فخر زمان کو دوبارہ واپس لے کے آتے ہیں تاکہ تھوڑی عزت بھج ہے بڑے میچز کا کھلاری ہے شوئر ملک شوئر ملک کو تب حفیظ نے کہا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں حفیظ نے کہا تھا کہ آپ کو عزت نہیں دی جائے گی آپ کی بیستی ہوگی آپ ٹی ٹوٹلی ورلڈ کپ سکارڈ میں شامل نہیں ہوں گے انہوں نے کہا تھا پر ملک نے ان کو کہا تھا کہ بابر آزم مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں آپ کو سکارڈ کا حصہ بناؤں گا میں آپ کو شامل کرواؤں گا میری ٹیم ہے میری مرضی ہے میں آپ کی جگہ پاکستانی سکارڈ میں بناؤں گا یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا شوئر ملک سے تب ہی انہوں نے اس ٹائم ریٹائرمنٹ نہیں لی تھی ان کو پہلے پھر شامل نہیں کیا گیا یہ بابر آزم یا کرکٹ بورٹ کا پرابلم تھا شاید آپس میں پر اماد وسیم کا پرابلم میں بتاتا ہوں پاکستانی ٹیم میں نہ آنی کی وجہ ان کا ٹیم مینیومنٹ کے ساتھ پرابلم ہے یعنی اماد وسیم وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایٹیٹیوٹ دکھاتے ہیں بہت زیادہ ایگو ہے حالانکہ میں کہوں گا کہ سیلف ریسپیکٹ کو ایگو نہیں بولتے اگر کسی کھلاری میں سیلف ریسپیکٹ ہے تو اس کو آپ ایگو نہیں بول سکتے پلیز ایگو اور سیلف ریسپیکٹ کا آپ مطلب علاگلہ کیجئے یہ پرفارم کریں ان کو پہلے ہی شامل کر لینا چاہیے تھا نیکسٹ ہاری سویل ہاری سویل سے بہترین شاید ہی کوئی میڈل آرڈر بیٹس مین پاکستان میں ہو ان کو ہمیشہ فٹنس کی وجہ سے ٹیم سے ڈراب کیا گیا آج تک یہ پرفارمس کی وجہ سے ٹیم سے آؤٹ نہیں ہوئے یہ اپنے پاس ابھی بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ہاری سویل آج تک اپنی پرفارمس کی وجہ سے ٹیم سے نہیں نکلے ہمیشہ یہ اپنی فٹنس اور اپنی انجریز کی وجہ سے باہر ہوئے ہیں سو اب بعد مکمل یہ ہے کہ خوش دل شاہ ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں ہیدر ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں افتخار احمد آصف علی شان مسعود یہ نہیں ہمارا میڈل آرڈر فلاپ ہو چک ہے کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے میڈل آرڈر نے بہت زیادہ پرشان کی ہے پاکستانی کریڈ فینس کو جتنا خوش دل شاہریں کی ہے ہیدر علی نے ڈسپوائنٹ کی ہے یعنی کوئی ایک اننگز انہوں نے کھیلی ہے باقی سب میچز کے اندر ناکام ہیں زیرو ہیں افتخار احمد کو تو آج تک سمجھ نہیں ہے آیا کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ینگ کرکٹرز کی گیم ہے اور یہ پچاس سال کی عمر میں کیسے ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں آیا کہاں کی یہ پرچی ہیں کیا وجہ ہے یہ معاملات بہت زیادہ نہ سمجھ جانے والے ہیں